اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخِ رسول کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس کا صحیح مفہم اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تائب ہوگا تو گستاخِ رسول کی توبہ بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے یہ بھی ممکن ہے کیونکہ یہ آیت خود اس کی نشاندہ ہی کر رہی ہے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخِ رسول کی توبہ قبول نہیں یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے ہے اسلامی پائنٹ آف یو سے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاں گستاخی کا مرتقب ہوگا تو وہ واجب القتل ہے اور قاضی اس کو معاف نہیں کرے گا اگرچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لے تب بھی اس کی دنیاوی سزا یہ مخصوص کر دی گئی ہے کہ ضرور اس کو قتل کیا جائے گا اس کو مارا جائے گا کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور اب معافی کی صورت یہی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کریں اور یہ صورت اب یہاں پر ممکن نہیں ہے تو اس لیے اس کا معاملہ اب آخرت میں ہوگا اور وہ اس کی توبہ کی مقبولیت یا ادام مقبولیت پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو بخش دے گا نہ قبول فرما لے تو آخرت میں گریفت ہے لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے ضرور وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے کسی نے کہا کہ بھئی یہ یوٹیوب جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ماد اللہ کسی نے ایسا جملہ کہا کہ بھئی یوٹیوب تو ایک نیا خدا ہے تو سننے والے نے اسے کفریہ قرار دیا لیکن توبہ نہ کروائی کیا حکم شرع ہوگا یہ جملہ بہتی قبیح تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایسا شخص دیرہ اسلام سے خارج ہے بلکل یہ کلمہ کفر ہے اور جس نے کہا یہ کفریہ کلمہ ہے بلکل ٹھیک کیا لیکن اس کو توبہ کروانا واجب نہیں ہے اسے کہنا واجب ہے فورس کرنا واجب ہے تھوڑا سا کہ بھئی آپ توبہ کریں اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا سوشل بیک آٹ کیا جائے بلکل اس سے کلام نہ کریں جب تک کہ وہ اعلانیہ طور پر اگر اعلانیہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو کم از کم اتنے ہی لوگوں کے درمیان وہ اعلانیہ توبہ کرے گا تب اس قابل ہوگا کہ ہم اس سے میل جول کریں اپنی مجالس کا اس کو حصہ بنائیں اور اگر وہ ہر دھرمی کرتا ہے اسی پر قائم رہتا ہے نہیں مانتا اور پھر بھی ہم اس سے میل جول رکھیں گے تو یاد رکھیں اسے سارے لوگ گناہگار ہوں گے آج دین کی مصیبتہ بڑی آسان ہو گئی ہے اگر کوئی ہمارے والد والدہ کو گالی دے دے بھری مجلس میں پوری زندگی اس کا چہرانی دیکھیں گے وہ اگر بیمار بھی ہوگا یادت کرنے جائیں گے ان کی شادی بیہ میں شرکت نہیں کریں گے حتیٰ کہ مر جائے تو جنازے میں شرکت نہیں کریں گے یہ اسٹرکلی اخلاقیات ہمارے ماں باپ کو گالی دینے والے کے مقابلے میں تو موجود ہیں لیکن کوئی اس طرح دین کے بارے میں خراب بات کہہ دے غلیظ بات کہہ دے خلاف شرع امور اعلانیہ طور پر کر رہا ہو جیسے تین طلاقے دے کے بیوی کو ساتھ رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں جیس کا عمل اس کے ساتھ بھے ہمیں تو سب سے اخلاق سے ملنا چاہیے مل بھی رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک آخرت بہتی معمولی حقیر ہو گئی دین کی باتیں ہم نے بالکل نظرانداز کر دی ہیں دنیا ہمارے لئے سب کچھ ہے اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے جب گھر کے بڑے اس رویش کو اختیار کریں گے تو یہ وائرس لازم بات ہے کہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوگا ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا اب دیکھیں کتنی پیاری تعلیم مذہب یہ تو نہیں کہا کہ اس کو مار دو اس کے ٹانگیں توڑ دو یہ کام ریاست کا ہے کہ وہ سزا جاری کرے گی ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس سے باتچی چھوڑ دیں اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیں شادی بیاں میں بولانا چھوڑ دیں اس کی خوشی غمی میں شرکت چھوڑ دیں اسی طریقے سے اگر وہ مدد مانگے اس کی مدد نہ کریں کہ نہیں جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے ہم ایسا نہیں ہم آپ کے ساتھ رویہ مناسب نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارا ایک اس کے ساتھ قائم کردہ شرعی لیکن بظاہر منفی رویہ اسے انشاءاللہ توبہ کی طرف لے کر آئے گا تو ہم جب توبہ کا احتمام نہیں کرتے وہ گناہوں پر دلیر رہے گا اس کا اچھی طرح خیال رکھیں یہ جو بہن نے کوئسن کیا کہ میرا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا ہے استاد بہت زیادہ مارتا ہے جسم پہ نشان ڈال دیتا ہے اور گالیاں دیتا ہے ماں باپ کی بلکہ کہتا ہے جا اپنی ماں کو جا کے بتا فلا فلا کیا حکم شرع ہوگا میں تمام ایسے اسادزت سے بڑے ہی دیرہ دب میں گزارش کرتا ہوں اس پر کوئس شرعی دلیل لے کر آئیں کہ طالبی الماپ کے پاس آجائے تو آپ بے رحمی سے اس کو مار سکتے ہیں آپ کو اختیار حاصل لائیں کوئس شرعی دلیل لے کر آئیں نہیں ہوتا جہالت غالب ہوتی ہے اور یہ بچوں کو جانوروں کی طرح مار کر ایک غلط مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں بالکل غلط ہے ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ ظلم عظیم ہے اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا استاد سختی کر سکتا ہے استاد شدد کر سکتا ہے بعض اوقات ایسا بھی موقع آتا ہے کہ تھوڑا بہت شرارتی بہت شرارتی اور ڈھیڑ بچہ ہوتا ہے تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے لیکن اتنا زیادہ نہیں جیسے یہ جس میں نشان لیکن ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ڈھیلی اس کو اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف غریبوں کے بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کے کوئی بیک پر نہیں ہوتا ابھی کسی کرنل صاحب کا جنرل صاحب برگیڈر کا بچہ ایم پی اے کا ایم این اے کا بچہ ہوتا کسی کروڑ پتی کا بچہ ہوتا تو ان کی ملائمت دیکھیں آپ پھر ان کی شفقتیں دیکھتے ہیں اس بچے کے اوپر پھر اپنے مارنے کے جواب میں جو نقصانات سامنے آنے والے ہیں ان اندیشوں کو آپ دیکھ کر اندیشوں کی روشنی میں جو احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں یعنی غریب کا بچہ اس کا مطلب ہے اس کو مارو پیٹو کچھ بھی کرو جانور ہے وہ یہ بلکل غلط طریقہ کار ہے بلکل غلط ہے آپ اس مدرسے سے بچے کو نکلوا لیں اس بچے کو وہاں پہ دہشت اور خوف کی وجہ سے شاید صحیح تعلیم حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اگر وہ کرتا بھی رہا تو اس کی عزت نفس اتنی مجروح کر دی جائے گی وہ اتنا زلت پسند ہو جائے گا کہ باہر نکل کر اگر لوگ اس کو زلیل بھی کریں گے نہ وہ ہنس کے سنتا ہوگا کیونکہ اس کو اتنا زلیل کر دیا گیا ہوگا مدرسے کے اندر کہ باہر نکل کر تو اس کی عزت نفس بلکل مجروح ہو جائے گی یہ باتیں میری بوری تو بہت لگیں گے ان حضرات کو کہ جو مدرسے میں اس قسم کا محول بنا کر رکھتے ہیں یہ بلکل غلط محول ہے اسہ نہیں کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے ارس کیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں میرا ان کا برود قیمت کیا معاملہ ہوگا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تیری مار اور ان کی غلطیاں یہ ترازو کے دو پلڑوں میں رکھی جائیں گی اگر برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا اور اگر تیری برائیاں کم ہوئیں ان کی غلطیاں زیادہ تو ان کی نیکیاں تجھے دی جائیں گی اور اگر تیری مار زیادہ ہوئی تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی غلطیاں کم ہوئیں تو نیکیاں تیرے نام عمال سے نکال کر ان کے نام عمال میں ڈالی جائیں گی تو وہ صاحبیں روتے ہوئے چلے گئے وہاں سے یہ ہوتا ہے معاملہ کے ان سے کچھ ایسا ہوا انہوں نے حالا کہ غلطی کے اوپر مارا ہوگا لیکن خوف خدا ہے یا رسول اللہ میرا ہوگا کیا قیامت کے دن اور میرے آقا نے بہترین طریقے سے سمجھا دیا اس لئے جتنے ایسے اصادزائیں آپ نفسیات سمجھیں بچوں کی اس کے مطابق پڑھانے کا ترجیح دیں یعنی ٹیچنگ میتھڈ وہ ہونا چاہیے زلیل کر کے دبا کر خوف و دہشت کا محول بنا کر آپ کبھی بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں ہاں جو نکمہ ہے پڑھ کے نہیں دے رہا اسے چپ چاپ پھر کہیں بھی چلے جائیں یہ ہمارے قابل نہیں ہے یہ مانتے نہیں ہے تو کیا کریں چھوڑ دیں اس کو لیکن آپ کہتے ہیں کر کے دکھاؤں گا میں اس سے آپ بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں اور گناہگار الیدہ ہوتے ہیں اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن غور کیجئے اس پر یہ حقیقت کا بیان ہے اثر نہیں ہونا چاہیے ادھار لے کر عمرہ کرنے کو آپ نے کچھ سی پرگرام میں منع کیا ہمارے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو کسی دوست سے پیسے لے لیے عمرہ کر کے آئے وہ آپ سے فوراں آکے پیسے دے دیے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لینے کو بھی شدید ناپسند فرمایا اور بلا ضرورت دست سوال دراز کرنا یہ چیز اکثر انسان کو زلد تک پہنچاتی ہے آج جو دوست آپ کو پیسہ دے رہا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ ہو لڑائی جھگڑا ہو تو یہ آپ کو تانہ مارے اور اس وقت آپ کا وقار مومن زائل ہو تو بلا ضرورت پیسہ مانگنا اب آپ نے کہا ہم تو فوراں واپس آ کر دے دیتے ہیں اگر آپ گئے اور راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا تو گارنٹی ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے تو مقروض انسان مرے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بار قرص نجات عطا فرما ایک انہوں نے کہا کہ نماز سے پہلے کسی نے آنکھوں میں آئی ڈراب ڈالا کہ نماز شروع کی تو حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو نماز کا کیا حکم ہوگا دیکھیں اس صورت میں نماز ہو جائے گی کیونکہ موں کے ذریعے اگر کوئی چیز آپ اتاریں گے یا نماز کی حالت میں فرض کرنے پھر کوئی ڈراب وغیرہ ڈالتے تو کوئی مسئلہ تھا لیکن حالت نماز میں جب صرف حلق میں ایک ذائقہ محسوس ہوا وہ موں سے سرائیت کر کے نہیں گیا تو یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتا ہے لہٰذا اس سے نماز پر فرق نہیں پڑے گا